گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے ہیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مید حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید حتم وامل قار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیک واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالیک واصحابکہ یا نور اللہ پیچے پیچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلکے ناظرکین الحمدللہ سلسلہ ہے نغماتِ رضا اور آج جس کلام کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں بڑا ہی پیارا کلام امام عشق و محبت علی حضرت کا ہر کلام ہی نرالہ ہے بگر آج جس کلام کو ہم نے پیش کرنا ہے شعبے کے بدرد دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود آج ایک بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر اور بڑے ہی پیارے ناتخانوں کے ساتھ ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھے ناتخان اسلامی بھائی ہیں باری باری انشاءاللہ مل کر یہ صلات و سلام پڑھیں گے آلہ حضرت کا ہر کلام بڑا ہی پیارا ہے اور بہت ساری جدت اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں بگر آج کا جو کلام ہے اس میں امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت سناعت کی طرف اشارہ کیا ہے امام اہل سنت کی اس کلام میں ایک بڑی جدت ہے اس کلام کے اندر ایک وہ خوبصورتی ہے جو شاید بہت سارے مدنی چنل کے ناظرین آج پہلی بار جانیں گے اور وہ یہ ہے کہ آلہ حضرت نے پہلے تو اس میں ساٹھ اشار ہیں اور اس کے اشار حروف تحجی کی ترتیب پر ہیں مثال کے طور پر کعبے کے بدرددجا یعنی پہلے مصرے کے آخری رکن اس کے اندر ترتیب ہے کعبے کے بدرددجا میں آخر میں علف آتا ہے ذات ہوئی انتخاب اس میں با آتا ہے تم سے جہاں کی حیات اس میں تا آتا ہے وہ شبے میراج راج اس میں جیم آتا ہے اوفو بور رہے اس انگلاخ اس میں قا آتا ہے تم سے خلا باب جود اس میں دال آتا ہے خستا ہوں اور تم معاذ اس میں غال آتا ہے یعنی علف سے لے کر یا تک ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے کئی الفاظ تو ایسے ہیں جس کے کئی کئی اشار لکھے ہیں اس طرح یہ ساٹھ اشار پر مستمل بہت بھی خوبصورت ملدستہ ہے اس کے اکثر اشار آج سننے بھی ہیں اور سمجھنے بھی ہیں پہلا مصرہ سبحان اللہ پہلا شیر کتنا پیارا ہے کعبے کے بدرددجا تم پہ کروڑوں درود تائبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود اب آئیے اس شیر کا معنی سمجھتے ہیں اس میں پہلے مشکل الفاظ کے معنی سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اس شیر کی شرع سنیں گے بدرددجا اندھیروں کو ختم کرنے والا ماہ تمام بدر کامل یا چودوی رات کا چاند اس کو کہا جاتا ہے تہبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور شمس الدحا سے مراد روشنیاں بخیرنے والا چاشت کا سورج سبحان اللہ تو اب اس شیر کا مطلب کیا خوبصورت بنتا ہے کعبہ معظمہ میں تلو ہونے والے کفر و شرک اور جہالت اور ظلم کے تمام اندھیروں کو ملیہ میٹ کرنے والے چودوی کے چاند اے ہمارے پیارے آقا آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اور اے یسرف کو مدینہ تیبہ اور مدینہ منورہ بنا دینے والے نیرے تابہ آپ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں بڑے پیارے انداز میں آقا کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما اگلا شیر بہت خوبصورت ہے شافعے روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافعے جملا بلا تم پہ کروڑوں درود اب اس میں مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں شافعے روز جزا شافعے سے مراد شفاعت فرمانے والے اور روز جزا سے مراد قیامت کا دن اچھا اب اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اے قیامت کے دن ہم گناہگاروں کی شفعات فرمانے والے آقا آپ پہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اور اے تمام مسائب و آلام کو ہم سے دور فرمانے والے پیارے آقا آپ پہ کروڑوں درود و سلام ہوں نبی پاک پر سلام بھی بھیجا جا رہا ہے اور آقا سے گویا قیامت کے دن شفعات کی خیرات بھی مانگی جا رہی ہے دنیا بھر میں آپ بھی جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ اس خوبصورت سلسلے میں شامل بھی رہیے گا صلاة و سلام کے مبارک اشار ہیں اور یقیناً صلاة و سلام جہاں پڑا جائے وہاں رحمتِ الٰہی کا نزول بھی ہوتا ہے آئیے ان دو اشار کو مل کر خوبصورت انداز میں سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں کعبے کے بدرد دجا تم پہ کروڑوں درود طائبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود شافعے روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافعے جملا بلا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ کعبے کے بدرد دجا تم پہ کروڑوں درود طائبہ کے شمس دوہا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرد دجا تم پہ کروڑوں درود طائبہ کے شمس دوہا تم پہ کروڑوں درود شافعے روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافعے جملا بلا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ مدری چلکے ناظرین جانو دلِ اسویہ تم پہ کروڑوں درود آبو گلِ انبیاء تم پہ کروڑوں درود اب آبو گل کس کو کہتے ہیں پانی اور مٹی آپ کہتے ہیں پانی کو گل کہتے ہیں مٹی کو کیا خوبصورت اشارہ ہے نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا پیارا انداز ہے بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ اے پیارے نبی اللہ عز و عدل کے محبوب اور مقبول بندوں یعنی اسفیہ کے دل اور جان آپ کے قدموں پر فدا ہوں آپ پر کروڑوں درود و سلام ہو اور اے تمام انبیاء کی اصل و بنیاد آپ پہ اللہ تعالی کی کروڑ و رحمتیں نازل ہوں ساری کائنات کی تخلیق اسی لیے اللہ کی ساری مخلوق آپ پر درود و سلام پڑتی ہے جس کی تعداد کروڑوں سے بھی اوپر جاتی ہے ذرا سوچئے نا نبی پاک علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا یہ کائنات ہی نہ ہوتی رب عز و جل نے بنایا محبوب کو پھر ان کے لیے ساری کائنات بنائی بہت خوبصورت بات مولانا حسن ندہ خان صاحب لکھتے ہیں نا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا تو نبی پاک علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں آقا ہیں تو یہ اسفیہ بھی ہیں انبیاء بھی ہیں بڑی پیاری بات آلہ حضرت کس پیارے انداز میں نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں جانو دلِ اسفیہ تم پہ کروڑوں درود آبو گلِ انبیاء تم پہ کروڑوں درود اب اگلی بات میں کمال کر دیا آلہ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود یعنی اب آلہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر تو کوئی غیب نہیں ہے یاد رہے مدنی چل کے ناظرین ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے بڑا کوئی غیب نہیں کسی دن رب کو نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے میراج کی رات اپنی ذات اپنے حبیب علیہ السلام کو دکھا دی تو اب اور کوئی غیب کی بات کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے اے میرے آقا آپ پر کرونوں درود و سلام ہوں بہت خوبصورت بات اور بہت سارے وسوسوں کی گویا کاٹ بھی ہے کہ پیارے آقا کوئی علم غیب تھا کہ نہیں سب سے بڑا غیب رب عزب عدل نے اپنی ذات ہی اپنے حبیب کو دکھا دی تو پھر اب اور غیب کیا رہتا ہے اور چھپانا کیا رہتا ہے بڑی پیاری بات ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرونوں درود ان دونوں اشاعر کو ذرا مل کر سنیئے جانو دلِ اسفیاء تم پہ کرونوں درود آب و گلِ انبیاء تم پہ کرونوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرونوں درود جانو دلِ اسفیاء تم پہ کرونوں درود آ بگلے انبیاء تم پکڑو درو اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پکڑو درو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پاچ چاند سا دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پاچ چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود کیا خوبصورت التجا ہے کفے پا یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک تلو کی بات ہو رہی ہے کف کہتے تلوے کو پاں پا کہتے پاؤں کو آپ کے مبارک پاؤں کا تلوہ اگر میرے سینے پہ رکھ دیں آپ تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا سینے پہ رکھ دو ذرا کیا پیاری التجا ہے آقا علیہ السلام کا تلوہ کسی مومن کے سینے پہ رہ جائے یہ تصور والی بات ہے اور آجزی والی بات بھی ہے کہ آقا آپ کے قدم اگر سینے پہ رہ جائیں تو پھر تو ساری کائنات کی دولت مل جائے نبی پاک کے قدم کی تو دور کی بات ہے نبی پاک کے نالین پاک اگر کسی کو سر پہ رکھنے کو مل جائیں تو لکھا جاتا ہے نا خوبصورت شیر ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے نالین ہے نا پیارے آقا کے قدموں سے لگنے والے چپل ہیں ارے چپل مبارک کی بات تو چھوڑیے بریلی کے تاجدار کا تخیل دیکھئے ایک جگہ لکھتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے نبی پاک کے چپل مبارک سے جو ذرے لگ جائیں وہ سیاروں کے تاج بن جاتے ہیں تو اب نبی پاک کے قدم مبارک کی کیا شان ہوگی جس مومن کے سینے پر وہ رہ جائیں اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا اور آلہ حضرت ان تلموں کا ذکر بہت ساری جگہ پر نرالے انداز میں کرتے ہیں ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے آقا اپنے نورانی قدم لے کر میری قبر میں آ جائیں گے تو قبر بھی جگمگاہ اٹھے گی اس کی تصور میں آلہ حضرت نے بڑی پیاری التجا کی اور اب اگلا شعر ذرا سنیئے آلہ حضرت لکھتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود انتخاب کہتے ہیں پسندیدہ کو وصف کہتے ہیں خوبی اور خسلت کو اور لا جواب سے مراد بے مثال ہے یاد رہے انتخاب بھی چنے ہوئے کو کہتے ہیں اور مصطفیٰ لفظ کا معنی بھی یہی ہے کہ چنہ ہوا منتخب کیا ہوا کیا خوبصورت طریقے سے مصطفیٰ نام کا معنی بیان کیا کہ پیارے آقا کا نام جو مصطفیٰ ہے نا جس کا معنی ہے چنہ ہوا یہ نام کیوں ہے کیونکہ پیارے آقا کی ذات کا انتخاب کیا گیا بے مثال وصف عطا کیے گئے آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے اور پھر نام ہوا مصطفیٰ ان کی ذات پر کروڑوں درود دو دو شیر بڑے نرالے بڑے پیارے ذرا غور سے سنیئے آلہ حضرت لکھتے ہیں دل کرو تھنڈا بیرا وہ کفے پانچاندسا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پانچاندسا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ خوبصورت صلاة و سلام جاری ہے اور اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں تم ہو حفیظ و مغیف کیا ہے وہ دشمن خبید تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود اب یہاں مشکل الفاظ کے پہلے مانا سمجھتے ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ حفیظ سے مراد حفاظت کرنے والا مغیث سے مراد مددگار خبیث سے مراد ہوتا ہے ناپاک اور اب آلہ حضرت امام رسول نے فرماتے ہیں کیا پیاری التجا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حفاظت فرمانے والے میرے مددگار جب آپ ہیں تو پھر مجھے کیا خطرہ ہے دشمن چاہے کتنا ہی ناپاک اور کمینہ کیوں نہ ہو اے میرے دستگیر آقا آپ پر کروڑوں درود و سلام ہو شیطان اور اس کے چیلے ان کو خوبصہ کہا گیا یہ خبیث جو جنات ہوتے ہیں اور شیطان اور شیطان کے روپ میں جو انسان ہوتے ہیں جو انسان کے ایمان کے مسلمان کے ایمان کے درپے ہوتے ہیں وہ بڑا خطرناک وار کھیلتے ہیں مگر جس پر نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ رحمت ہو جو آقا علیہ السلام کا سچا غلام ہو اس کے لیے بچت کی راہ نکلی آتی ہے آلہ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا آلہ حضرت لکھتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشاہ ہو آقا علیہ السلام جس کے ساتھ ہو جائیں اس کا پھر بیڑا پار ہی ہونا ہے اب اگلے شیر میں عالی حضرت لکھتے ہیں فرماتے ہیں وہ شبہ معراج راج وہ صفے محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑ و درود کیا خوبصورت بات ایک ہی شیر میں عالی حضرت نے پت بیان فرما دی اب شبہ معراج شبہ معراج تو رات کو کہتے ہیں معراج کی رات بکر راج سے مراد کیا ہے شبہ معراج کی رات جو راج تھا یعنی جو حکومت سبحان اللہ اور صف کہتے ہیں کتار کو لائن کو اب اللہ حضرت نے دو باتیں کی ہیں اور بڑی نرالی کی ہیں بریلی کی تاجدار لکھتے ہیں کہ میراج کی رات نبی پاک علیہ السلام کو سارے عالم کی حکومت اتا فرما دی گئی یعنی شبہ معراج تو راج دیا گیا اور میدان محشر میں شفاعت کا تاج اتا کیا گیا آپ کو عالم آخرت کی بادشاہی بھی سوب دی گئی کیا ہمارے آقا کے علاوہ کوئی ایسی شان والا ہوا ہے ہرگز نہیں اے میرے تاج شفاعت والے آقا آپ پر رحمت کی برسات ہو آپ پر کروڑوں سلام ہو کمال کیا ہے آلہ حضرت نے نبی پاک کا شبہ معراج کیسا راج تھا کہ فرشتے دست بستا ہاتھ باندے حاضر ہیں آلہ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے تو شبہ معراج تو ایسا راج تھا آسمانوں پر بھی راج تھا عرش پر بھی راج تھا اور رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرا کر کونین کے خزانے عطا کر دیئے تمام خزانوں کی چابیاں گویا عطا کر دی نبی پاک فرمایا کرتے اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں میرے آقا کو قاسم بھی کہا جاتا تو دنیا کے خزانے تو عطا کیے دنیا کا راج تو عطا کیا اور پھر رب الزبجل نے اپنے حبیب کو مقام محمود عطا کر کے شفاعت کا جو تاج عطا کیا گویا آخرت کا راج بھی آخرت کی حکومت بھی عطا فرما دی تو کوئی ایسا ہے دنیا میں نبی پاک جیسا ہرگز نہیں ان پر کروڑوں سلام ہو جھوم کر دونوں شیر سنیے اور جھوم کر پڑھئے آلہ حضرت لکھتے ہیں تم ہو حفیظ و مغیس کیا ہے وہ دشمن خبیث وہ شب میں عراج راج وہ صفے محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود تم ہو حفیظ و مغیس کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود وہ شب میں عراج راج وہ صفے محشر کا تاج وہ شب میں عراج راج وہ صفے محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ ستھان اللہ مدنی چلے کے ناظرین اگلے اشار درہ سنیے افبر رہے سنگ لاخ آہ یہ پا شاخ شاخ اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود مشکل الفاظ ہیں باپ کہتے ہیں دروازے کو جود کہتے ہیں سخاوت کو اور وجود سے مراد ہے ہستی بقا سے مراد ہے باقی رہنا بڑی پیاری بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے کہ یا رسول اللہ اے میرے جود و کرم والے آقا آپ نے ہی جود و سخا اور فضل و عطا کا دروازہ کھول کر ہر ایک سائل کی جھولی کو بھر دیا ہے اور صرف دامن ہی نہیں بھرے بلکہ آپ کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا ہے آپ کے دم قدم سے سب کی بقا ہے اگر آپ نہ ہوں تو سب کچھ ایک لمحے میں فنا ہی فنا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اعلیٰ حضرت نے ایک اور دے گا یہ بات کی نا آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور جود و سخا کا باب کیسا کھلا ہے جو آتا ہے آقا اسے عطا فرماتے ہیں واہا کیا جود و کرم ہے شہبتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اِن دونوں اشعار کو ذرا سنیے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں افو راہے سنگلاخ آہا یہ پا شاخ شاخ اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود تم سے خلا باب جود تم سے ہے سب کا وجود تم سے ہے سب کی بقا تم پہ کروڑوں درود افو راہے سنگلاخ آہا یہ پا شاخ شاخ اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود تم سے خلا باب جود تم سے ہے سب کا وجود تم سے کھلا با مجود تم سے ہے سب کا وجود تم سے ہے سب کی بقا تم پہ کروڑو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ برحان اللہ اب اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں خستا ہوں اور تم معاق بستا ہوں اور تم ملاق آگے جو شہ کی رضا تم پہ کروڑوں درود مچے مچے اسلامی بھائیوں جیسے جیسے سلسلہ دغمات رضا ہم کرتے رہے ہدائی کے بخشش پڑھتے رہے اور سمجھتے رہے ایک بات تو کھل کر سامنے آئی کہ امام اہل سنت کی پاس الفاظ کا ایسا زخیرہ ہے وہ خوبصورت موتی ہیں آپ کے پاس بلکہ ایسا دماغ کہتا ہے دل کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا لگتا ہے الفاظ حاضری دیا کرتے ہیں اب دیکھیں اس میں الفاظ معنی کچھ بھی ابھی تک سمجھ آئے نہ آیا ہو لیکن شیر کتنا موتیوں کی معنی لگتا ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کی اشارہ سنیں گے خستا ہوں اور تم معاق بستا ہوں اور تم ملاق آگے جو شہ کی رضا تم پہ کروڑوں درود آپ ذرا مشیر الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں اب معات کہتے ہیں جائے پناہ اور بستا کہتے ہیں بندہ ہوا خستا کہتے ہیں تھکا ہوا یا زخمی اور ملاز کہتے ہیں ٹھکانے کو بڑی پیاری بات کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زخموں سے چور چور ہوں خستا حال ہوں مگر میری جائے پناہ تو آپ ہے نہ اور پابندے سلاسل ہوں یعنی گناہوں میں جگڑا ہوا ہوں آپ ہی مجھے رہائی دلانے والے اور مجھے ٹھکانہ عطا فرمانے والے ہیں بس میری تو یہی التجا ہے آگے جو آپ کی مرضی جو شہنشاہ کی رضا ہے آپ چاہیں گے تو میں اپنی اس خستا حالی سے بھی باہر آ جاؤں گا اور جو گریفتار ہوں گناہوں میں پسا ہوا ہوں گناہوں کے دلدل میں اس سے بھی نکل جاؤں گا آپ کی ایک نگاہ پڑنی ہے اور میرے سارے کام بن جانے ہیں کیا خوبصورت التجا ہے کہ یا رسول اللہ کرم کر دیں تو میں انشاءاللہ اس مشکل سے نکل جاؤں گا بہت پیاری التجا اور اگلے شعر میں آلہ حضرت لکھتے ہیں گرچے ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود اب بے حد سے مراد یہاں بہت زیادہ ہیں قصور سے مراد گناہ عفو سے مراد بہت زیادہ معاف کرنے والا اور غفور سے مراد بہت زیادہ بخشنے والا جرم سے مراد گناہ ہیں اور خطا سے مراد غلطی عرص کی جا رہی ہے اے میرے آقا میں مانتا ہوں میرے گناہ بے حد ہیں بہت سارے ہیں لیکن آپ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں بہت زیادہ بخش دینے والے ہیں میرے گناہ اور خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں درودوں سلام نازل فرمائے نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عطا سے معاف کرنے والے بھی ہیں اللہ کی رحمت سے بخشوانے والے بھی ہیں تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں بڑی پیاری التجا ہے آقا ہوں بڑا گناہ گار مگر آپ ہی کا تو گدا ہوں آپ کرم کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا آلہ حضرت نے ایک اور جگہ لکھانا آپ لکھتے ہیں ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی آقا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ دیرا اب ان دونوں اشار کو سنیئے آلہ حضرت لکھتے ہیں خستا ہوں اور تم معار بستا ہوں اور تم ملار آگے جو شہ کی رضا تم پہ کروڑوں درود گرچے ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود کونج گونج اٹھے ہیں نغماتیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے